بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاشرے کا ہمارا ایک وہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں ہم بزنس کمیونٹی اب باہر ہم ایلان مسک سے لے کے ہر کسی کو ایک ایک آپ نے اس اس لیول پہ رکھا ہوا ہے اور سیلیبریٹ بھی لوگ کرتے ہیں سارا بٹ یہ کوئی معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا کہ آپ اپنے سیاستدان کی بھی کوئی عزت یا کوئی ہم سیلیبریٹ کبھی نہیں کیا اوویسلی مسائل اپنی جگہ وہ سارا کوئی بندہ جب پیسہ بنا لیتا ہے تو ہم اس کو اس لیول پہ نہیں شاید لے کے جاتے کہ جس طرح ایک سیلیبریٹ کرنا چاہیے نا یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے آپ پاکستان میں دیکھیں ہیرو سازی کا جو عمل ہے نا وہ آپ کو بہت ہی پیچیدہ طور پر دکھائی دیتا ہے پاکستان میں جب چودہ اگرس آتا ہے تئیس مار چاہتا ہے تو ہمارے ہاں دو قسم کی ہیرو ہمیں بتایا جاتے ہیں ایک وہ ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے کہتے ہیں یا قائد اعظم لیاقت علی خان تک بس اس کے بعد پاکستان میں ماں نے ہیرو بچے پیدا کرنا بند کر دیا اور دوسرا وہ ہیرو ہیں ہمارے کے جنہوں نے دفاع وطن کے لیے جانے قربان کی تو ہیرو کون ہوگا کوئی استاد نہیں ہے کوئی انجینئر نہیں ہے کوئی سوسائٹی کا ریفارمر نہیں ہے کوئی مزیقار نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے یا تو فوج کا ہیرو ہے یا پھر قیام پاکستان سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ ہیرو ہیں آپ نے معاشرے کے اندر سے لوگوں کو یہ بتایا دیا کہ تم میں ہیرو نہیں پیدا ہو سکتے تم بھانجو یہ دھرتی ختم ہو چکی ہے تو جب آپ یہ والا سیچیشن کر دیں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد سوسائٹی پھر یہ سوچے گی نا کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں وہ پھر ہمیں شاعری میں بھی یہ بتایا جاتا ہے تھے تو تمہارے ہی آبا تم کیا ہو تو ہم بس آبا کی سوچی جا رہے ہیں تو ہم بس بھی یہ نا بیٹھ کی ہوئی سوچی جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ نے اصل میں خوبصورت جھیل کو جہر میں بدل دی ہے جھیل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشہ فریش واٹر آتا رہتا ہے اور پرانا پانی جو آگے نکل کے جاتا رہتا ہے وہ سبزیوں کو کھیتوں کو سراب کرتا رہتا ہے لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جھیل بڑی خوبصورت بنائی اور اس کی گرد ساری بھار لگا دی پتھر رکھ دی ہے کہ اس میں اب نیا پانی نہیں آسکتا جب اس میں نیا پانی نہیں آئے گا تو خوبصورت سے خوبصورت جھیل بھی جھوڑ بن جائے گی تو آپ نے بڑی محنت کر کے اور بڑی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں خوبصورت جھیل کو جھوڑ بنا دی ہے ہمارے معاشرے میں وردی والے کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی گئی میں سمجھتا ہوں اس کو دہنی بچائی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں باقی سب کو اگنور کر دیا جائے آپ نے دیڑی پگڑی جبا دستار مشکو امبر میں نہائے ہوئے شخص کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیانا شروع کر دی ضرور دیں ان کو ان کا حق بنت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی طبقات کو بالکل اگنور کر دیں یونیورسٹری کا پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے معاشرے کے اندر اتنی زبدست آپ یہ دیکھ لیں طلعہ صاحب کے ہمارے گلی محلوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آج بھی غریب لوگوں کو مفت عدویات فراہم کر رہے ہیں لیکن وہ معاشرے میں ہیرو نہیں بن پا رہے ہیں معاشرے میں ہیرو کون بنتا ہے جو اسبیت کی آواز بلند کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس صوبہ کا حق ہے اس مسلک کا حق ہے اس مذہب کا حق ہے جنگ کی بات کرتا ہے میں فلانے کا مو توڑ کے رکھ دوں گا میں فلانے تو یہ لوگ ہیرو بنتے ہیں اور میرے اور آپ کے ٹی وی چینلنز پر یہ آپ نے کپ پر رکھے ہوئے نا تو ٹی وی چینلنز پر کپ اس ہی نے رکھے ہوتے ہیں یہ گلاس اس لیے کہ لوگ پانی پیں اس لیے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑھ تو مار سکتے ہیں اور نے دیکھا بھی ہے پانی پھینک پھینک دیں اس لیے آپ نے رکھے ہوئے تو آپ نے اور ٹی وی چینلنز پر بلائے کن لوگوں کو جاتا ہے معاشرے کی ہیرو لوگ نہیں بلائے جاتے ہیں معاشرے کے زیرو لوگ بلائے جاتے ہیں اور ان زیروز کو لوگوں کی نظروں میں ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھو یہ بندہ نا اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور ہمارے ہاں آگیا جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان مطلب کپتان صاحب کو ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے اچھی بات ہے بری لیکن کس بات پر ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ میں بات نہیں کروں گا بھائی یہ ڈٹنا تو جہالت ہے ڈٹ اس بات پر جانا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میں بات کے علاوہ میں ہمیشہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کروں گا میں ڈائل آگ کروں گا میں مقالمہ کروں گا اور میں کنونس کروں گا آپ کو اور آپ کو اگر میں کنونس نہیں کر سکتا تو پھر میں اتنا آزاد خیال ہوں کہ آپ کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو کنونس کروں گا تو یہ والا کام کرنا چاہیے ہم نے سوسائیٹی میں ایسے زیرو لوگوں کو اور اناڑی لوگوں کو بہت بڑا کھلاڑی بنا کر ہیرو بنا کر پیش کر دیا تو مجھے بتائیں کہ سوسائیٹی کا قصور کیا ہے پھر